ایک جانب شہریوں کو صاف پانی نہیں فراہم کیا جارہا دوسری جانب رینالا خوڑ میں کچھ ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں پر انسان اور جانور ایک ساتھ تالاپ کا گھنڈا پانی پینے پر مجبور ہیں اسی پر سلفی رپورٹ کریں تاہر محمود یہ کہاوت تو سنی ہوگی شیر اور بکری والی کے ایک ہی گھاڑ سے پانی پیتے ہیں لیکن رینالا کی تحصیل کے اس گاؤں میں کچھ یہ کہاوت اس کے بسین اسی طرح اس کے اوٹ ہے کہ انسان اور جانور ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے ہیں کیا ریزن ہے پینے والا پانی ایسے کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں کی زبانی ہی جانتے ہیں جی بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں یہاں پر جانور بھی ساتھ ہیں کیا آپ کے یہاں پر پانی ساتھ پینے کا نہیں ہے بھائی جی مجبور ہے کہ ہی لوگ ساتھ پانی نہیں ہیں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں کچھ ایک کہہ جانتے ہیں جی بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پھر پانی بھر رہے تھے پینے کا جو ساف پانی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہنے چاہیں کہ آپ کے گاؤں میں پانی ساف نہیں ہے بھائی کیا کریں آپ یہی پانی ہم پیتے ہیں یہی جنور پیتے ہیں اور ہمارے پاس مجبوری ہے ہم کہاں جائیں پھن پینے ایسا کب سے سلسلہ ہے کہ کب تک یہ پانی جو ہے کتنی دیر ہو گیا گاؤں میں پانی نہیں ہے پینے کا بابا جی آپ بتائیں کتنی دیر سے پانی نہیں ہے آپ کے گاؤں میں وی پنجی سال ہوگی وی پنجی سال ہے اجی بلکل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 سال ہو گئے یہاں پر پینے کا ساف پانی ہمیں مہیا نہیں ہے اس کے ساتھ میں ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہو گے اعلیٰ حکام سے کوئی اپیل کرنا چاہیں کہ آپ کو ساف پانی مہیا کیا جائے یار ہمیں پانی یہ ساف دے دیں ان کے حکومت کا بہت شکریہ ہوگا ہم تو دنگروں کا ساتھ ہی پی رہے ہیں سب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہماری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ ہمیں پینے کا ساف پانی مہیا کیا جائے جس کی آپ پھوٹیگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طلاب ہے جہاں پر عوام اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے ہیں جس کی بہت موزیمت آ رہے ہیں جی جی